اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیڈروزارز ہیڈروزارز جو ہیں ایکالوجیکل سکسیشن کی سٹیجز میں سے جو فرس سٹیج ہے وہ ہے ہیڈروزارز سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیڈروزارز ہیں کیا ان کے سکسیشن سٹارٹ فرام ایکوائٹک انوائرمنٹس یا ایکوائٹک habitat یا کہ اس کے لئے کسیشن سٹارٹ ہوندہ وہ ایڈیا اس کے لئے کسیشن سٹارٹ ہوندہ وہ ہے ہیڈروزارز موسیلی سٹارٹ ہوت ان پانڈ یا لیکس اوگیرہ میں پلکٹن ہوں کہ پرامرلی مینیٹی پرامرلی مینی کہ پینیر اس کے لئے پینیر کے لئے پینیر کے لئے پینیر ایک چیز آپ اس کے سٹارٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ نوٹس میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی سکسیشن سٹارٹ ہو رہی ہے ایک ویٹرک انوائرمنٹ سے تو اس کے لازمی نہیں ہے بلکہ اگر وہ ایک ڈیپ وٹر یا شیلو وٹر یا ایک ویٹرک انوائرمنٹ سے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا ایک ویڈیٹیشن پہ جا کے انوائر کر جائے یا سٹیبل ویڈیٹیشن ایک ویڈیٹی بنا لے ان کی آگے ہیں سٹیجز آف ہائیڈروزرز اس میں سب سے فرس ون جو ہے فیٹو پلیکٹن سٹیج ہے فیٹو پلیکٹن میں یہی بلو گرین الڈی جنہیں ہم پینئر آف سکسیشن بھی کہتے ہیں گرین الڈی ہیں ڈائٹرومز ہیں بیکٹیریہ ہیں سیکڈ ون جو ہے روٹیٹ سمرج سٹیج ہے روٹیٹ سمرج سٹیج میں کی کوئیٹک پلانٹ جو ہے تھرڈ ون جو ہے روٹیٹ فلٹن سٹیج جو فری فلٹن پلانٹس ہیں روٹیٹ فلٹن سٹیج فورتھ ون جو ہے ریڈ سوانف سٹیج ایس ایمفیبیس پلانٹس جنہیں ہم کہتے ہیں فیفت ون جو ہے سیگ میڈو سٹیج یہ بھی ایمفیبیس پلیس کو پلانٹس ریپلیس کرتے ہیں ان میں یہ جو ہے سیگ میڈو سٹیج ہے سیکس ون جو ہے اس کی وولڈن سٹیج اس میں ووڈی پلانٹس اور لاس پہ جو ہے سٹیبل کمینٹی سٹیبل کلیمکس کمینٹی فوریس سٹیج کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہم ان کی تیل دیکھیں گے ہر سٹیج کی سپرٹ سپرٹ فرس ون جو ہے فیٹو پلیکٹن سٹیج میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پینیر کمینٹی ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سکسیشن کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ میں آ جاتے ہیں بلو گرین الجی ہیں گرین الجی ہیں ڈائٹ آمز ہیں بیکٹیریا ہیں ساتھ میں یہ ملٹی پلائی بھی ہوتے ہیں گروڈ بھی کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے لیٹ نرجی کو بھی فکس کر دیتے ہیں جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ سیل میں یا وارٹر میں نیوٹرنٹس ایڈ کرتے ہیں ان کی ڈیتھ کی وجہ سے سیل یا وارٹر میں نیوٹرنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں سیکنڈ جو اس کی سٹیج ہے جسے کہتے ہیں روٹڈ سابمرڈ سٹیج جتنے بھی تقریبا نمبر آف سابمرڈ ایکویٹک پلانٹ جو ہیں جیسے کہ ہیڈریلا بغیرہ ہو گیا نجاز ہو گیا ویلسین ایریا ہو گیا ان کے علاوہ ارنین کولیس یا پھر سیول سپیشیز آف الگی جو ہیں شیلو پانڈ یا لیک کو اکوپائے کرتے ہیں جب ان جو پلانٹس ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے جو لیکس یا پانڈز کا باٹم ہے میں یہ اکمولیٹ ہو جاتے ہیں ڈکے ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے ریز دا باٹم آف دا پانڈز آر لیک ان کی اکمولیشن کے ساتھ سیلٹنگ میں بھی سیلٹنگ کا پراسج جو ہے سیل فارمیشن کا پراسج جو ہے وہ بھی اسی اکمولیشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے ان کے علاوہ جو یہاں ہے اس ہیڈیٹ میں فیونا یا فانا جو انیمال یا پلانٹس ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے جب وہ مرتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی نیوٹرنس وغیرہ یا ایڈ ہوتا ہے وہ بھی سیل فارمیشن میں مدد دیتے ہیں یہاں بوٹم جو ہوگا وہ سافٹ مڈی بوٹم ہوگا وارٹر ٹیٹھ جو ہے وہ ان کی ڈکمپوزیشن یا ٹیٹھ کی وجہ سے ایسا ایسا کام ہوتے جائے گی بکم شیلو لیڈ کی پینٹریشن جو ہے اور یہ جو ڈیتھ کی وجہ سے جو نیو ہیپیٹیٹ بنے گا وہ روٹیڈ ہیڈرو فیٹس جو ہاں گروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایسا پہلے بھی بولا ہے کہ ہیڈریلہ ہے ملیسنیریہ ہے ان کے علاوہ نجاز ہے رینینکولس ہے اور کچھ الگی کی سپیشیز ہیں نیکس جو ہے اس کی تھرڈ سٹیج جو ہے روٹیڈ فلاٹنگ سٹیج روٹیڈ فلاٹنگ سٹیج جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے روٹیڈ فلاٹنگ سٹیج اس میں جو ہے پلانٹ جو ہے نیمفیا یا پولیگونم یہ پلانٹ جو ہے روٹیڈ اندامار ان کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ مڈ میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے جو لیوز وغیرہ ہوتے وہ پانی میں فلاٹ کرتے ہیں بیسائیڈ دیز فینامینا فری فلاٹنگ پلانٹس جو ہیں کچھ ان کے ساتھ انہی فلاٹنگ سٹیج کے ساتھ کچھ فری فلاٹنگ پلانٹس بھی گرو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان میں سے آزولہ ہو گیا لیمنا ہو گیا ولفیا ہے پسٹی ہے اور سیلوینیا ہے یہ پلانٹس بھی گرو کرنا یا میک دیئر اپیرنس اس جگہ پر وہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں اور جو سب مارج یا فری فلاٹنگ سے ہیں ان کی ڈیتھ جب ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں فردر انکریز ڈیول آف لیکس بارٹمز اور گٹریبیوٹ ٹو فردر سائل بلڈنگ فارمیشن یا سائل بلڈنگ پراسس ان کی ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے نیکس سٹیج جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈی کمپوزیشن ڈیتھ یا ڈی کمپوزیشن کا پراسس کی وجہ سے اس میں ہمیس یا نیوٹرنس جو ہیں وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں اگر ہم نیکسٹ موو کریں اس کی نیکس سٹیج جو ہے دیتیز ریڈ سوام سٹیج اس سٹیج کو کاملی امفیبیس پلانٹس بلڈنس بھی یا امفیبیس سٹیج بھی کہتے ہیں اس میں جو بھی پلانٹس ہیں ایکسٹریملی شیلو بارٹر مین کے ایک فیٹ تک یا چار فیٹ تک ان کی ڈیپتھ جو ہے پانی میں ہوں گے لیک ایز ہے اٹیفہ فرگمنٹس یہ جو پلانٹس ہیں اس امفیبیس سٹیج میں یہ موجود ہوتے ہیں شرا ملرسی پلانٹس کتے ہیں وہ وہاں پولی طور پر پانی میں دبھے نہیں ہوتے یا نوٹفے ہوئے نہیں ہوتے ان کے ان کے ریضوں جو ہوتے ہیں پرفیوزلی برانجڈ ہوتے ہیں ان کے روٹس ہوں گے وہ بوٹم آف لیکس یا ان کے لیکس کے اندر موجود ہوں گی یہ پلانٹس جو ہیں لیٹ اپنے لئے یوز کرتے ہیں اور ان کی کناپی بن جاتی ہے وہ نیچے سبمرج پلانٹس یا فلٹنگ پلانٹس جو ہیں ان تک لیٹ نہیں جانے دیتے جب لیٹ نہیں پہنچے گی ان تک تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ مار جاتے ہیں اور ان کے ڈیٹس جو ہیں ریمین سیٹل ڈاؤن آن دار یعنی کہ وہ بوٹم میں پڑے رہتے ہیں اور وہ فردر کیا کرتے ہیں سائل بلڈنگ پرانس میں یعنی کہ ریزنگ لیول آف بوٹم آف در لیکس یعنی کہ لیکس ایسا ایسا بھرنا سٹارٹ یعنی فل اپ فل اپ کرنا سٹارٹ کر رہتی ہیں ان کے سٹرنگ کا پرانس بھی ساتھ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگر جب یہ ان کی ڈیتھ ہو گی تو ان کے ساتھ ہی کچھ نئے پلانٹس یعنی کہ سیکنڈ گروپ پلانٹ گروڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ سیکیٹریہ وغیرہ ہو گیا جب یہ پلانٹس گروڈ کرتے ہیں تو یہ پھر ریڈ سوام سٹیج جو ہے یہ جو پلانٹس تھے ٹیف وغیرہ ان کے لئے یہ انویرمنٹ جو ہے سیوٹیبل نہیں رہتا تو پھر جو سائل ہے وہ ایسا بکم ڈرائی ایناف تو آفورڈ آف ٹریسٹل سپیشیز اب یہاں پر ٹریسٹل سپیشیز جو ہے گروہ کرنا سٹارٹ کریں گے تو نیکسٹ جو فیز ہے اس کی طرح موو کریں گے سیک میڈر سٹیج دیٹس کرکٹرائزڈ بے پلانٹس لیکس جنکس کریکس یہ پلانٹ جو ہے وہ اکوپی کرنا سیریہ پہ سٹارٹ کر دیتی ہیں بات دا سائل لیول کانٹینیو ٹو رائز کیونکہ پیچھے والے پلانٹ جو ان کی ڈی کمپوزیشن سے سائل فارمیشن یا سائل بیلڈنگ پراسس جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہے اور ساتھ میں ان کی وجہ سے کیونکہ آل سائل آرگینک میٹر جو ہیں وہ کانٹینیو ٹو انکریز ان کی ڈیٹھ کی وجہ سے وہ انکریز ہو رہے ہیں تو سائل فارمیشن کا پراسس بھی ساتھ سٹارٹ ہے یہاں پر کچھ گروہ کرنا جو کمپیٹنٹ اور جو ڈومیننٹ پلانٹ یہاں جو ہیں وہ گروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے جیسے کہ منتہ ہو گیا ایرس ہو گیا جب یہ پلانٹس گروہ کریں گے تو ٹرانسپریشن لیول جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا ٹرانسپریشن لیول کی انکریز ہو جائے گا ٹرانسپریشن لیول کے انکریزوں سے وارٹر لیول جو ہے فردر ریڈیوس ہو جائے گا اور سائل بلڈنگ پراسس جو ہے وہ بھی اس میں بھی بننے میں سائل بلڈنگ پراسس میں بھی تیزی آ جائے گی اور یہ اریات کے بند ٹو ڈرائی میں بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور سیوٹیبل فار ہیڈروفائٹک پلانٹس یعنی کہ یہ ادر ویجیٹیشن لیول کے انکریز میں یہ ہے کہ ڈینس فارم ویجیٹیشن اوور تاپ آف سائل یعنی کہ ویجیٹیشن کا ایک میٹس کور بن جاتا ہے جس طرح کلین ہوتی ہے کیونکہ ان کے ریزوم ویل ڈیویلپ ہوتے ہیں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اب سائل تاٹیس اکسپوسٹو ایر ان کے علاوہ کے جو کپریسی فیملی کے پلانٹس ہیں یا پریسی فیملی کے پلانٹس ہیں وہ بھی یہاں پر گروڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے جو ہاں نیوٹریٹس وغیرہ جیسے کہ امونیا سلفیڈز ان کے اکسیڈیشن کا پرانس سٹارٹ ہوگا یہ نیٹریٹس اور سلفیڈز وغیرہ میں کنوائٹ ہو جائیں گے یعنی کہ ٹریسٹل سائل فارمیشن پروسیڈ ٹریسٹل فارمیشن سائل فارمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جب ٹریسٹل سائل فارمیشن سٹارٹ ہوگی تو یہ نیکس فیز کی طرف موو کریں گے جنہیں ہم کہتے ہیں ووڈ لینڈ سٹیج ووڈ لینڈ سٹیج میں یہ ہے کہ جو لاسٹ سٹیج میں سیگ میڈو سٹیج جو ٹریسٹل انویرمنٹ جو اس نے پروائیڈ کیا ہے تو یہاں پر جو نئی سپیشیز گروڈ کریں گی تو ان کے درمین کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا جو نئیم سی سوال اور سائل سال سوال اسا سامجھ لئے کہ سوال سوال سار سور سر سوال 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 شخص مارشی ویڈیٹیشن ہے تریسٹل پلانٹس شراب پلانٹس گروڑ کرنا سٹارٹ کر دیں ان کے ساتھ ساتھ جو بھی گروڑ کرنا سٹارٹ کر دیں ان کے ساتھ ساتھ جو امپارٹن پلانٹس ہیں یہاں پر اسیلکس ہو گیا کارنس ہو گیا پاپولاس ہو گیا یہ جو پلانٹس ہیں ان کا شیڈ بن جاتا ہے ان کی شیڈ کی وجہ سے سیڈ پلانٹس جو ہیں وہ ڈائیوڈ کرنا سٹارٹ دیں ان کے مرنے کی وجہ سے ان کی ڈیٹھ کی وجہ سے ہمیس یعنی جب ان کی ڈیکمپوزیشن ہو گئی تو ہیوج اکیمیلیشن آف ہمیس اکر ہی بہت زیادہ نیوٹرنس کٹھے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ان کے علاوہ آوریٹی آف ڈیکمپوزر اور سائل فرمیشن وہ بھی انکریز ہو جائے گی یہ جو پلانٹس ہیں یہ اس ایریا پر اب گروڈ کرنا اس پر اکوپائی یعنی کہ کابض ہو جائیں گے اگر شرابز اور ٹری فردر لوہر دا واٹر ان شرابز یا ٹریز یا ہرمز کی وجہ سے واٹر ٹیبل جو ہے وہ فردر ڈیکریز ہو جائے گا یعنی کہ سائل فرمیشن کا پراسس بہت زیادہ سائل فرمیشن کا پراسس سائل فرمیشن کا پراسس نیئر ٹو اینڈ ہے اس کی جو لاس ٹیج ہوتی ہے اس سے ہم فورس ٹیج بھی کہتے ہیں اب جو لاس ٹیج میں جو کمپیٹیشن تھے اب وہ ووڈ لینڈ کومینٹی جو ہے ٹوٹلی انویلڈ بیادر ٹری فارم یعنی کہ فورس کناپی مچور ٹریز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے ان کی جو نیچے ہرز یا شبز جو جن تک لائٹس جو پرویڈ جا سکتی ہے وہ تو سٹیوڈ کریں گے اور جن تک لائٹ نہیں پہنچ سکتی لائٹ پینٹریشن کا پراسس جو ہے ان کے لئے جو جیتنے بھی لور کناپی کے پلانٹس ہیں وہ ریڈیوز ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہرز کی تعداد یا شبز کی طرح جو بھی ہیں ایسا ایسا تک کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ان کی جگہ وہ ڈیٹ کلمپر پلانٹس جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرنا سٹارٹ کرنے گے جو ان ہرز اور شراب کی ڈیت کی وجہ سے جو سیل ارگینک میٹر ہے وہ فردر انکریز کر جائے گا ان کے پیدا بھی کہا کہ فرٹیلیٹی جو ہے اس کی انکریز ہو جائے گی ان کے درمیان جو کمپیٹیشنز سے بھی دھر مانکند اور کمیٹی سوڑ بھی یہ بھولا بھی تھا کہ پلانکٹن جو پلانکٹن اور جو فرست جو کلیم اکسین کو سٹیبل کمیٹی جو بنا دیں گے کلیم اکسین کے ٹی پر انکریز ہوئے گا شوریا اور کرکس ایسر جب یہ گروڑ کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہاں کچھ اینیملز بھی وہاں اس فورسٹ میں ہیں اپنا ہیپیٹیٹ اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں اپنی جگہ بنا لیں گے اور پھر ان کے درمیان ریسورسز پلانٹ کے ساتھ ساتھ اینیملز میں بھی فورڈ شلیٹر کا ریسورسز جو ہے یہ لوگیشن کا وہ بھی چلتا رہتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا سٹیجز آف سکشن میں سے فارس وان ہیڈروزر تھانکس اللہ حافظ